بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور گوڈ ماننگ میں ہوں سمر ابباس آپ کو اپنے چینل پر کہوں گا خوش آمدید آج ناظرین ہم بات کریں گے کہ سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ اس کے بعد ایک خبر سامنے آئی ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ کو پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ کیا معادلہ ہے اور ناظرین ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کے جو دعویٰ کیا گیا تھا ڈی پیو سیالکوٹ کی جانب سے کہ جب پورش نے ریڈ کی تو اس وقت گھر میں موجود خواتین نے بتتمیزی کی تو ایک آڈیو سامنے آئی ہے کل جو کہ عثمان ڈار نے جاری کی اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اس نے سارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا ہے مزید اس پہ میں ڈیٹیل سیئر کروں گا آپ کے ساتھ کے ماجرہ ہے کیا سارا اور ناظرین جو کل ایک خبر سامنے آئی تھی جو چیف الیکشن کمیشنر کا استیفہ مانگا تھا دو وقلہ کی بڑی تنظیموں نے ایک پاکستان دار کاؤنسل اور سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی جانب سے اس پر ایک نئی ڈیویٹ چل نکلی ہے اور وہ ڈیویٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں الیکشن کے التباہ کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ جو سپریم کورڈ بار اسوسییشن اور پاکستان دار کاؤنسل کی جانب سے جو خطوط لکھے گئے تھے چیف الیکشن کمیشتر کے استیفہ کے لیے اسے ایک سازش کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس پہ بھی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ماجرہ یہ ہے کیا سارا اور ناظرین باقی ہم بات کریں گے آڈیو لیکس کے والے سے آج ایک بہت امپورٹنٹ سماعت انجاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور بہت ہی انٹرسٹنگ سماعت ہوگی چونکہ جسٹس بھابر ستار اس سماعت کو سن رہے ہیں اور لطیف خوصہ صاحب اور جو امران حان صاحب کی علیہ بوشیر عبیبی کے درمیان جو آڈیو لیکس سامنے آئی تھی اس کی بیسس پہ یہ نوٹس لیا گیا تھا اور آج بڑا انٹرسٹنگ اس پہ جواب بھی مانگا گیا ہے وہ جواب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور بلال پوٹو زبداری کے الیکشن کے بہت خلاف گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ سے ریکسٹر کے چینل کو سبسکرائز بلک کریں ویڈیو پسندے تو لائک کریں اور بلائکت بریس کرنا نہ بھولیں جو معاملہ ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ والا اس پر ایک تو عثمان ڈار نے کل جو آڈیو ایک جاری کی ایک ریکارڈڈ آڈیو تھی جس میں سنا جا سکتا ہے کہ عثمان ڈار کا چھ سال کا بچہ بھی پولس والوں سے التجا کر رہا ہے کہ خدا رہا یہ مت کریں یعنی وہ بچہ بھی التجا کر رہا ہے پولس والوں سے جو کچھ ہو رہا تھا ان کے گھر کے اوپر جو ٹوڑ پوڑ ہو رہی تھی مار دھاڑ ہو رہی تھی اور ڈی پیو سیالکوٹ آہ حسن صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا تھا جناب کہ ہم نے جب ریٹ کی تو گھر کی خواتین نے ہمارے ساں بتتمیزی کی ناجائز گالیاں دیں تو آپ اس آڈیو کے اندر سن سکتے ہیں کہ ڈی پیو کا جو ایک بیان تھا جو انہوں نے جاری کیا تھا وہ بلکل جھوٹ کا پلندہ تھا کیونکہ اس آڈیو کے اندر کہیں پر بھی کوئی گالی نہیں دی جا رہی بلکہ عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں وہ میرے بچوں یعنی میرے بیٹوں اس طرح کہا کہ وہ پولس والوں کو مخاطب کر رہی ہیں تو وہ بلکل جھوٹ جو ہے وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا ہے یہ ریٹ ہوئی تھی اور بڑی ہی افسوسناک یہ ریٹ تھی اور جو کچھ ہوا خواتین کو زدہ کوب کیا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا یہ انتہائی قابل مضمت فیل تھا ہاں اس میں ایک چیز ضرور ہے میں کہوں گا کہ خاجہ عاصف کے وارث تو جو بات ہو رہی ہے خاجہ عاصف نے کروایا اس معاملے کی انویسٹیکیشن ضرور ہونی چاہیے شفاف چونکہ جتنی چیزیں آ چکی ہیں اب تک سامنے اس میں مجھے خاجہ عاصف کا اس میں کردار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا یہ معاملہ مجھے کہیں اور جاتا وہ نظر آ رہا ہے برحال اس میں اب ایک جو خبر آج سامنے آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ خبر یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں تحریک انصاف کے رانوہ بھی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ سیل کورٹ میں بڑا زبردست الیکشن میں جھوڑ پڑنے جا رہا ہے بڑا زبردست مقابلہ ہونے جا رہا ہے چونکہ تحریک انصاف نے عثمان ڈار کی والدہ کو ٹکٹ جاری کر دی ہے ٹکٹ تو ہے ابھی جاری نہیں ہوئے کسی بھی بندے کو لیکن ظاہرہ فیصلہ اس سوالے سے ہو سکتا ہے اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی آنے سے ٹکٹ جو ہے اس حلقے میں قومی اسمبلی کا وہ اسمان ڈار کی والدہ کو جاری کر دیا جائے گا اور ویسے بھی اسمان ڈار نے جو انٹرویو ہوا تھا جس کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر ایک غصہ پایا جاتا تھا عمران حان بھی ناراض تھے اسمان ڈار نے اپنے ٹویٹ کے اندر آج سے لکھ دیا ہے کہ وہ جو انٹرویو تھا وہ کن حالات میں ہوا تھا یہ سب کو پتا ہے کسی پاکستانی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک تو آہ کامران چاہید آج بری طرح سے میرے حال سے وہ بھی ایکسپوز ہوئے اس سارے اپیسوڈ کے اندر کہ انہوں نے انہوں نے تو جی پورٹرے کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ بڑا فرینڈلی قسم کا انٹرویو تھا لیکن اس انٹرویو کے اندر جو ہے ایک وہ آپریشن کا انصر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں اسمان ڈار آگے چل کے کون کون سے حقائق جو ہیں وہ منظر یام پر لے کر آتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو کا معاملہ چونکہ انہوں نے اس معاملے سارے پہ فائٹ کرنے کا لڑنے کا ایک فیصلہ کیا ہے ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اسمان ڈار کی والدہ کی جو پردہ ہے اس پہ ہارڈ ڈالا گیا ہے یہ انتہائی شرم ناک اور انتہائی قابل مضمت فیل تھا ماں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور خواتین کے ساتھ ریسنٹ ہی ہم جو سیاست کے اندر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی قابل مضمت ہے کہ جس طرح نے دیکھا کہ احمل ولی خان نے بھی جو گفتگو کی عبامی نیشنل پارٹی کے جو خیبر پتندہ کے صدر ہیں انہوں نے آہ بوشیہ عبیبی کے بارے میں بڑی ناجائز گفتگو کی آہ پشتونوں کی یہ روایات تو نہیں ہیں لیکن آہ اس گفتگو جو جس طرح کہ انہوں نے کی اس پر انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے بالخصوص اس قوم کی خواتین سے معافی مانگنی چاہیے عمران ہان کی ایریا سے معافی مانگتے ہیں خواتین سے معافی ضرور مانگنی چاہیے آہ مافی تو ان سے بھی مانگنی چاہیے آئیڈیالی لیکن مجھے پتا ہے وہ وہاں تو نہیں مانگیں گے لیکن اوورال یہ خواتین کی تظلیل ہے الیکشن کیمپین کے جو کس ہم دیکھ رہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت ہی قابل مضمت فیل ہے جو احمد ولی خان نے گفتگو کی میں وہ گفتگو دہرانا نہیں چاہتا کچھ لوگ کیوریوس ہوں گے کہ انہوں نے کیا ایسی گفتگو کر دی میں وہ گفتگو اپنے اتنی وہ گھٹیا اور نازیبہ گفتگو تھی کہ میں اپنے چینل پر اس گفتگو کو ان الفاظ کو نہیں دہرانا چاہتا یہ میری جو ہے جو میرا لیول ہے جو میرا ایک طرز صحافت ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا اس چیز کی اچھا ٹکٹ کے بارے میں جو میں بات کر رہا تھا دوبارہ سے ہاں جو اسمان ڈار کی بات کر رہا تھا کہ اسمان ڈار میں جب یہ ساری گفتگو کی ان کی وعدہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ انتہائی قابل مضمت ہے لیکن وہ جب کہہ رہے کہ خاجہ عاصف کے بارے میں کہ اگر وہ ایک باپ کی اولاد ہے تو یہ جب آپ خاجہ عاصف کو اگر آپ لکار رہے آپ کے دشمنی خاجہ عاصف کے ساتھ ہے آپ بھی ان کی ماں کے بارے میں انتہائی نازیبہ یہ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں میرے حال سے اس طرح کی الفاظ عثمان ڈار کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ہی افسوس ناک ہے اس طرح کا یعنی ماں کی آپ اپنی ماں کے اوپر آہ بات کرتے ہوئے کسی اور کی ماں کے کردار پہ بھی آپ جو ہے وہ ایک کیچڑ چھا رہے ہیں تو یہ سیاست کے اندر ایک دوسرے کی ماں کا جو ہے خدا رہا لحاظ کیجئے ماں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور اس پہ یہ ظلم جو ہے یہ خدا رہا زبان سے کوئی کرے یا ہاتھ سے کرے یہ بہت ناجائز ہے بہت جاتی ہے یہ کام مت کریں باقی ٹکٹ اگر مل جاتا ہے عثمان ڈار کی والدہ کو چونکہ عثمان ڈار کو تو ٹکٹ ملنا نہیں تھا لیکن ریسلی تحریک کے ساتھ ایک پالیسی ناؤس کی ہے کہ جو بندہ کھل کے تحریک کے ساتھ پریس کانفرس کرنے والوں میں سے بھی کھل اگر تحریک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اسے جو ہے کسیڈر کر بھی سکتی تحریک کے ساتھ لیکن ٹکٹ جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے کہ سیل کوٹ سے ایک تگڑا مقابلہ خاج عثم اور عثمان ڈار کی والدہ کے درمیان ہونے جا رہا ہے اگلے الیکشن کے اندر اور پی ٹی ایو نے ٹکٹ جاری کر دے گی باقی آہ جو معاملہ ہے آہ جو میں نے بات کی کے ڈی پی او کا جھوٹ پکڑا گیا ہے کہ آہ اس پر میں بات آ ریڈی کر چکا ہوں کامران ہان صاحب کو آت کر بڑی آہ مروڑ پڑ رہے ہیں پیٹ کے اندر کہ بھئی الیکشن کیوں ہو رہے ہیں اور آہ اس الیکشن کے ہونے میں ظاہر ہے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے ہونے کی شورت میں کس پارٹی کی آہ مقبولیت زیادہ ہے اب وہ مقبولیت کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے وہ کسی کو ہش کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں کہ وہ یہ الیکشن کے بڑے خلاف گئے ہیں کل بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ایک پہلے ٹویٹ کیا جی کہ الیکشن آہ کے جو متوالے ہیں آہ وہ دیکھ لیں جناب کے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ مسلسل گرتی چلی جاری ہے الیکشن کو دیکھ کے اور دوسرا انہوں نے پھر ایک اور ٹویٹ بعد میں دوبارہ کیا اس میں بھی انہوں نے آہ جو ہے الیکشن کی بڑی آہ کھلکی مخالفت کی بھائی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو کمرانہ صاحب خدا کا خوف کریں آہ عوام جو ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کی اگلی حکومت ہونی ہے آپ یا آپ جس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے آج بھی وہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشنے کر رہے ہیں اور یہ کنٹینیو ہونا چاہیے آگے جس میں وہ وزیر خزانہ کی بات کرتے ہیں وزیر طبانائی کی بات کر رہے تھے وزیر انڈسٹریز کی بات کر رہے تھے اور آرمی چیف کی بات کر رہے تھے آہ یہ کنٹینیو نہیں ہونا چاہیے بلکہ آہ الیکشن ہونے کے بعد یہ سارا پروسٹس جو ہے وہ اگلے پانچ سال کے لیے جس بھی پارٹی کو منڈیٹ ملتا ہے وہ پارٹی جو ہے آہ ملک کے معاملات آگے لے کر چلے نگران حکومت کو یہ اختیار بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا انہیں منڈیٹ ملا ہے اس میں وہ اچھا کام کر سکتے ہیں کریں آگے آہ انہیں جو ہے وہ لانگ ٹرم میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے یہ پاکستان کی تباہی کی ریسیپی ہوگی آرزی دور پر اگر آپ کو کوئی فائدہ نظر آ بھی رہے لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان کو فائدہ اس کا نہیں ہوگا باقی جو آہ سپریم کورٹ میں آہ اصل جو مسئلہ ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا جو پھر آہ اور جو اور پھر آہ چیف لیکشن کے مشروع پہ جو پارٹی سب زیادہ ادھر انعتماد کا اظہار کر رہی وہ تحریک انصاف ہے پوری پریس لیز میں کہیں بھی تحریک انصاف کا ذکر ہی نہیں ہے آہ اچھا آپ چلیں آپ نہیں بھی ذکر کر رہے ہیں آپ ایک براڈر آہ آپ ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان بار کونسل کے جو اس وقت پاکستان با کونسل کی ایگزیکٹیف کمنٹی کے چیمے نے پاشا صاحب وہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ اسوسییٹڈ ہیں نہیں کہ ان کی بہت زیادہ جھکاؤں ان کا جو ہے ان کی کومنٹس کے اندر آرگرومنٹس کے اندر وہ نون لیگ کی طرف نظر آتا ہے پھر اس کے علاوہ جو سپریم کورڈ بار اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ریسنٹی الیکٹ ہوئے ہیں ان کا تعلق آسمان جانگیت گروپ سے ہے شہزاد شوکر صاحب ان کا بھی تحریک انصاف کی طرف دھوڑ دھوڑ تا کوئی جھکاؤں نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کی عابد زبیری کو آہ ہٹانے اور یعنی کہ ان کا ہائپ ٹینیور پورا ہو گیا تھا لیکن ان کے گروپ کو شکست دے کر یہ بنے تھے سپریم کورڈ بار اسوسیشن کے پریزیڈنٹ تو یہ نون لیگ کی سائیڈ کے لوگ ہیں جو یہ خطوط لکھ رہے ہیں قرارداد بھی آہ آتی ہے تو نمائندہ تنظیموں کی طرف سے تو قرارداد آتی ہوتی ہے لیکن جہاں پہ خطوط آئیں تو اس پہ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک بڑا انٹرسنگ ٹویٹ کیا ہے اور ایک ڈیبیٹ ملک کے اندر چل پڑی ہے کہ کہیں یہ الیکشن کو ملتبی کرنے کی سازش تو نہیں ہے اور الیکشن کا التواہ جو ہے یہ آرزی نہیں ہوگا بلکہ یہ بہت لمبا التواہ ہو سکتا ہے چونکہ ایک آئینی بہران ملک کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے مطیع اللہ جان کے الیکشنوں کے خلاف اگر یہ حربہ بھی ناکام ہوا تو آخری حربہ چیف الیکشن کمیشنر کا خرابی سہد کی بنا پر اسطیفہ ہوگا نہ رہے گا چیف الیکشن کمیشنر کا بانس نہ بجے گی آٹھ فروری کے الیکشن کی بانسری سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتے اور نگران دور میں نیا چیف الیکشن کمیشنر تینات نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونے دیا جائے گا یعنی کہ آہ اس پہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ یہ کہیں بات ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر یہ بھی ایک یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر کسی کو یہ کہہ چکے ہیں آہ یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریپورٹ نہیں ہوا لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے کسی سے بات کی تھی کہ آہ اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی تعامل نہ ملا الیکشن کے نقاط کے لیے تو پھر میں نا آہ الیکشن سے بلکل الیکشن آہ کو جو ہے سیارکورٹ والے الیکشن کی طرح کینسل کر کے منصوب کر کے ڈسکا والے الیکشن کی طرح میں گھر چلا جاؤں گا تو پھر اپنی مرضی کا یہ لگائے چیف الیکشن کمیشنر اور کروائیں شفاف الیکشن تو یہ چیف الیکشن کمیشنر اس طرح کی بات ایک مطبع کر بھی چکے یہ کونچیڈنٹ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کیا پتہ آخری ٹائم پہ حرابی سہتی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے الیکشن کے ٹائم پہ جب دیکھا جائے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت رہی ہے کوئی بھی ہر واہ کامیاب نہیں ہو رہا تو وہ سائٹ پہ ہو جائیں پوری بازی پوری گیم ہی جو ہے وہ پلٹ جائے اور پھر انتخابات ہو ہی نہ کافی طویل عرصے کے لیے ایک آئینی بہران پیدا ہو جائے ظاہر ہے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک گھمٹ ہوتی ہے وہ دونوں بیٹھ کے مشاورت کر کے چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر کرتے ہیں تو اب یہاں پہ نہ گھمٹ ہوگی نہ ریڈر اپٹی ہاؤس ہوگا نہ ریڈر اپٹی اپوزیشن ہوگا تو مشاورت کون کس کے ساتھ کرے گا تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہو سکتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان جس طرح سے اس معاملے پہ ایک ایکشن ایک بڑا سٹرانگ نوٹس لے کے بیٹھی ہے کہ جس طرح سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ جو پٹیشنیں آئی تھیں حلقہ بنیوں کے خلاف ان کو بھی اٹھا کے سائٹ پہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پاکستان نے کہ یہ بھی الیکشن کے التباقی وجہ بن سکتی ہے تو سپریم کورٹ نے جس طرح سے سٹینڈ لیا ہوئا ہے الیکشن کے نکات کے لیے تو اگر ایسی کوئی حل پیدا ہوتی بھی ہے اس میں بھی کوئی حل کوئی نہ کوئی امید آکے نکال لیا جائے گا لیکن ایک ایفرٹ جو ہے ایک کوشش جو ہے ایک سوچ جو ہے الیکشن کے خلاف وہ ایک بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے وجہ اس کی یہ کی ہے کہ یہ الیکشن پاکستان تحریکت ساب جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک آڈیو لیک آئی تھی بشرا بشرا بیوی کی جانب سے لطیف خوصہ صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور آڈیو لیک کر دی گئی تھی اس پر بشرا بیوی کی جانب سے اسلامت ہائی کورٹ پر پیٹیشن کی گئی تھی اور مزید آڈیوز کو روکنے کے حوالے سے انہوں نے ایک ترہاز دائر کی تھی تو اس میں ہوا یہ ہے جناب کے اسلامت ہائی کورٹ کے جسس بابر ستار صاحب نے ایک پڑی انٹرسٹنگ اس میں انہوں نے ایک آبزروفیشن دی تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک تو یہ کام یہ کرے نا کہ جو آڈیوز آ آ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے جھانچا جائے دیکھا جائے آ ان کا جائزہ گیا جائے کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں پہ آئی ہے تو یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ آڈیو کہاں سے آئی تھی اس کی جو بنیاد ہے وہ کہاں تھی اس کی وہ اوریجن اس کا نکل آئے گا آج انہوں کے جب بابر ستار صاحب سنیں کہ اس کیس کو تو انہوں نے ڈی جی آئی سائی سے تک اکات کر کے رپورٹ عدالت میں انہوں نے طلب کر رکھی ہے انہوں نے ڈی جی ایف آئی کو بھی عدالت نے کہا تھا کہ اب تک اکات کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں اور چیئر میں پیمرہ کو کہا تھا کہ آہ عدالت نے حکم دے رکھا تھا کہ آپ بتائیں کہ پیمرہ قانون میں ایسی آڈیوز کو ٹی وی چینلز پر نشر کرنے کی اجازت ہے آہ اگر نہیں تو جنہوں نے نشر کی اپنے اب تک پیمرہ نے اس پہ کیا ایکشن لیا تو یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے اس پہ آج جو ڈی جی آئی سائی کا جو جواب ہوگا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا باقی ڈی جی ایف آئی اے کا وی اور وفاقی قومت کا جواب اس پہ آتا ہے وہ دیکھنا ہوگا کیا جواب آتا ہے اس میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی حتمت میں حاضر ہو کر مزید ڈیٹیلز آپ کی حتمت میں بشکر نجاز دیجئے اللہ حافظ